السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ جس ٹاپک کو آج میں نے جس ٹاپک کو چنا ہے وہ ہے تراوی سے ریلیٹڈ اصل میں تراوی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹ پڑھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں بیس پڑھنا چاہیے تو ہم سارے جو علماء ہیں ان کی پہلا پورے چیزوں ویڈیو کو ہم دیکھ لیں گے انہوں کو اکھٹا کر کے جو صحیح چیز آپ کو ہے وہ آپ کے کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچانے کی ٹھیک ہے تو ہم پہلا پہلے علماء کا ہم پہلا ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ جو بیس رکت تراوی کا مسئلہ ہے بیس رکت تراوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیس رکت تراوی شروع کی ہے تو خلفاء راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں بیس رکت سے کم ایک رکت کا بھی رواج نہیں تھا کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں آٹھ رکتیں تراوی ہوتی ہیں صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً ڈیڑ سو سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب حرم حجاز مکہ مدینہ حجاز کی سرزمین میں مکہ مدینہ سعودی اسپور آتا تھا سب جگہ بیس رکت تراوی ہوتی ہے تو صدیوں سے کتنی شلطیاں آ رہی ہیں کیوں دلیل کیا ہے دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا ہم نے ہم کو حدیث کو مانیں گے اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے بزرگ اب کب پیدا ہو رہے ہیں پندروی صدی میں پیدا ہو رہے ہیں بزرگ چودہ سو سال سے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے کوئی انگریز مسلمان ہوگا وہ کیا کہہ گا بولے کہ تم دل بارہ سو سال سے تمہارے کوئی بزرگی پیدا نہیں ہوا جو عملی تواتر ہے نا عملی تواتر وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے خبر واحد سے چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو عملی تواتر کی اہمیت زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے بات آ رہی ہے سمجھ میں جو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں لوگ آج حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ آٹھ رکت تراوی ہوتی ہے آج ہوتی ہے سو سال پہلے نہیں ہوتی تھی سو سال پہلے کا مکہ اور مدینہ دیکھو تو پورے مکہ اور مدینہ میں بیس رکت تراوی ہوتی تھی نہیں آرہی میرے خالے بات سمجھ میں پورے مکہ اور مدینہ میں اور صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اسی ہجری کی پیدائش ہے دوسری صدی ہجری کے عالم وہ کہتے ہیں میں مکہ میں سب کو میں نے بیس رکتیں پڑھتے ہوئے پایا تو اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کے طور کا مکہ زیادہ بہتر تھا یا آج کا مکہ زیادہ بہتر ہے بولتے کیوں نہیں بھائی مکہ کو اگر فالو کرنا ہے آپ آٹھ پڑھیں مگر یہ دلائل جو آپ دے رہے ہیں میں فروئی مسائل میں غلوف کا قائل نہیں ہوں جو آٹھ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے آٹھ تو پڑھ رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کو بے وقوف سمجھنے کی کوشش مت کرو امام ابو حنیفہ کو امام شافعی کو امام مالک کو امام احمد بن حمل کو ان کو بے وقوف مت سمجھو لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں لیکن تنز کس پہ ہو رہا ہے ان بڑے بڑے آئیمہ کرام پہ تنز ہو رہا ہے ہمیں بیس اور آٹھ سے اتنا مسئلہ نہیں ہے آٹھ پڑھ لیں بیس پڑھ لیں جتنی سمجھ میں آتی ہے پڑھ لیں اللہ تعفیق دے آپ کو لیکن ایسی باتیں مت کریں کہ امت کا اصلاف پر سے اعتماد ختم ہو جائے احمد بن حمل بھی بیس کے قائل ہیں بھی سارے کیا حدیث سے نابلت تھے ان کو کسی کو بھی حدیث کا نہیں پتا تھا لوگ بار بار کہتے ہیں مدینہ میں تو آٹھ ہوتی ہیں ہر جگہ مکہ میں بھی ہر جگہ آٹھ ہوتی ہیں انڈا موڑ پہ کتنی ہو رہی ہیں حرم میں بیس ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ چودہ سو سال سے بیس ہوتی آ رہی ہیں حرم میں بھی سلفی حضرات نے بیس رکت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے یاد رکھو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے مگر وہاں ختم کیوں نہیں ہوئی وہ ختم کر رہے تھے مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے کہ ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حرم میں بیس رکت سے کم ایک رکت بھی نہیں ہوئی ہے ہم کیسے ختم کر دیں اس کو دنیا کو کیا مو دکھائیں گے بھئی دنیا کہے گی کہ اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہے ہیں مدینہ میں اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہے ہیں حرم میں چودہ سو سال سے کیا کر رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے ختم نہیں کی بات نہیں آری سمجھ میں میرا خیال ہے امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ بیس رکت ترابی کو سنت کیوں سمجھتے ہو آپ کے پاس حدیث کیا ہے امام حنیفہ کے پاس اس پر کوئی حدیث مرفو حدیث ہے یعنی نبی سے نہیں تھی انہوں نے جواب دیا مَا رَأَيْتُ عُمَرَ مُبْتَدِعًا مَنْ عُمَرْ بِنْ خَطَّابَ کو بِدَرْتِ نہیں سمجھتا بشبور نہیں تھے تو امام شافعی اپنے دور میں لکھ رہے ہیں کہ مکہ میں میں نے سب کو بیس رکتیں پڑھتے ہوئے پایا اور پھر امام شافعی نے یہ مذہب اختیار کیا کہ سنت کتنی ہے بیس رکت اب کوئی امام شافعی سے پوچھے کہ سنت تو وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں ہو سو سال بعد کے مکہ کا عمل تو سنت نہیں ہے نا کیا کریں ہم سے پوچھتے ہیں نا قرآن حدیث میں دکھاؤ کہ امام شافعی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت قرآن حدیث میں دکھائے نا کہ بیس رکت سنت ہے امام شافعی کہے رہے ہیں یہ قرآن حدیث ہی سے دکھا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا مکہ میں بیس ہوتی ہیں کیسے یہ تو قرآن نہیں ہے مکہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اتنے سارے جب بیس پڑھ رہے ہیں اگر یہ عمل بدت ہوتا تو مکہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اتنے بڑے بڑے فقہہ وہ اس پر نکیر کرتے اس کو روکتے نہیں روکا تو اس کی علامت ہے کہ یہ عمل کہاں سے چلا رہا ہے خلفائر راشدین سے اور خلفائر راشدین بدت پر جمع نہیں ہو سکتے میں ابھی ترابی کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میں آپ کو تواتر عملی کی ڈیفینیشن سکھا رہا ہوں تواتر عملی کسے کہتے ہیں یہ بتا رہا ہوں کوئی فروئی مسئلہ ہے میں ممبر پر عام طور پر یہ بیٹھ جمعے کے بیان میں نہیں یہ چیزیں چھیڑتا میں لیکن ہر آدمی اٹھ کے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آج کل مارکیٹ میں لا رہے نہیں چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں اصول نہیں پڑے اس نے خبر کے اصول کیا ہیں سیمس تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اپنا یہ عالم جو تھے انہوں نے مطلب دلیل ایسا تو نہیں دیئے لیکن انہوں نے مطلب جو ہے آپ کو بتانے کوشش کر رہے کہ بیس رکع جائز ہے اور بے شک جائز ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے واقعی میں اس عمل کو کیے ہیں اور وہ حدیث بھی ہے لیکن انہوں نے وہ حدیث بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا لیکن پتہ نہیں کیوں خیر تو یہ ان کا عمل تھا اب کیوں نہیں بتائے یہ تو واللہ عالم تو ہم دوسرے بھی اور بھی علماؤں کے پہلے ویڈیوز دیکھ لیتے کیونکہ وہ لوگ بھی ضرور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کی دلائل ضرور بتا دیں گے انشاءاللہ تو ہم پہلا انہوں کو بھی دیکھتے ہیں پھر بعد میں ہم آخر میں بحث کریں گے اس کا اپنی قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں مراد ترابیح کی کا جو پسمنظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے جیسا کہ ہم نے ختمے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں چھرایا قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشفیق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس کو اس کا پسمندر چاہتا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے ہم ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرض ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رہنا ہوگا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراوی کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض درات دیا نہ اس کے با جماعت کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھا ٹرکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا کوئی پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراویی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور سندیق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے وہ شکتہ ہے پاس برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا بھارت ہوا ہے ان کے عقب حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبیبے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امان کے پیچھے جمع کر دیا جائے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل نہ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناکس کے کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مسجدور بھی کر لے گا لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امان کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتحاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا لیکن بدعت حسن بدعت کس اعتبار سے لہوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے دمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت امدہ ہے آپ جب یہ نمزام چل پڑا وہ ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے بہت امدہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہلِ دشریوں جو ہیں وہ تو ویسے ہضرت عمر سے بہت دشوری رکھتے ہیں انعاب رکھتے ہیں تو ہضرت عمر کے استحادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ہضرت عمر کا استحاد ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث ادرات بھی در حقیقت ہضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل یہ ایگزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں حضرت عمر نے اپنے دور میں انہیں نام قائب کیا انہیں دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکھت کیونکہ قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکھتیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے ہیں اور حضور نے تو صرف تین لٹوسٹر ہے وہ وہ کرائی تھی جبات وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن پڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ نظام تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں حنفی مالکی شعفی حنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمرہ کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائر راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائر راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجماع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہیں حنفی پیدا ہوا ہے پھر مالکی پیدا ہوا ہے پھر شافی پیدا ہوا ہے اور پھر حملی آخری ہے اور امام عمر بن حمل بہت بڑے محدث کی ہیں مسند عمر بن حمل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے تو ان کے ہاں بھی بیس رکعتیں ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز ترابی ہوتی اس کی بیس رکعتیں ہیں لیکن اہل حضی صدرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفاق کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس مندر بیان کر دیا یہ تھے ڈاکٹر عصرح رحمت صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو صحیح مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب جو حدیثیں ملتی ہیں وہ جو ہے آٹھ رکعت ترابی ہے اور جو وطر ہے اور اس کے بعد جو بیس رکعت جو ہے وہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے جو مطلب ایسا عمل جو ایسی بیدت جو اچھی بیدت مطلب ان کو اچھی بیدت کہا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مطلب کچھ جماعتوں کے درمیان کیا ہے کسی سوچ ہے انہوں نے اس کے بارے بھی بتا ہے جیسے کہہ لیدی جماعت کے بارے بھی سوچ ہے انہوں نے بتا ہے تو اب ہم ان کے بھی ایک رائے ہم لوگ سن لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی اور بھی اور بہا اس کے بعد ہم لوگ اس کے پر آپ کو مائے ڈکھتے لیے کرنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ کیا مکہ میں بیس رکعت ترابی ہوتی ہے براہ کرم حدیث سنا دیں حدیث جو ہے مکہ کی حدیث یہ ہے کہ مکہ میں بیس رکعت نماز صرف حرم پاک میں ہوتی ہے صرف مکہ کی دوسری مسجدوں میں ہماری خود مسجد ہے ہمارے بچے الحمدللہ سب حافظ ہیں چار بچے وہی ترابی پڑھاتے ہیں دوسری مسجدوں میں آٹھ تین گیارہ رکعت ہوتی ہے بس دوسری تمام مسجدوں میں ریاض کی تمام مسجدوں میں آٹھ تین گیارہ ہوتی ہے کوئی اگر بیس پرہا دے تو پرہا دے لیکن خال خال سننے میں نہیں آتا ہے تو مکہ میں صرف کیوں رکھا گیا آپ کو معلوم ہے ایک ذات جس کا نام شاہ عبدالعزیز تھا اس نے سننک کو برپا کرنے کا تحییہ کر لیا تھا انہوں نے علماء سے مشورہ لیا دیکھئے وہ لوگ حمدلی علماء جو اس وقت ہے وہ یقینا ہم نے تجربہ کیا کہ مالکی ہوں شاہفی ہوں اور ہمارے حنفی ہوں یا حمدلی ہوں ان میں سے حمدلیوں کی ہاں تعصب سب سے کم ہے یعنی کہیں حدیث ملا ہم خود جب سانوی میں وہاں پڑھتے تھے ان کی کتاب میں ہے کہ نیرین یعنی سورج اور شاد کی طرف چہرہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشہ پیخانہ جائز نہیں ہے استاد ہمبری بہت مشہور انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے صرف کہ قبلے کی طرف پیٹھ یا پیشہ پیخانہ کر کے پیشہ پیخانہ کرنا جائز نہیں ہے رب کر دیا انہوں نے حالانکہ وہ ان کے کتاب ان کے مذہب کی کتاب ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو امام ملک عبدالعزیز نے بھی کہا کہ آخر رکعتیں یہاں نافذ کی جائیں لیکن ان لوگوں نے حکمت کا فتوہ دیا ان کو کہا نہیں حرم چونکہ ایک عالمی جگہ ہے اور دنیا کے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ بیس پڑھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ دس رہ گئے آپ ایسا کریں کہ دو امام کر دیں ایک امام آٹھ دو دس رکعت پڑھائیں دوسرے امام آٹھ دو دس رکعت پڑھائیں جس کو دس پڑھنا ہے پڑھ کر کے ایک رکعت اتر پڑھ لے چلا جائے اور جس کو بیس پڑھنا ہے پچاس پڑھنا ہے اپنا پڑھیں تو یہ حکمت کی بات ہے اس وجہ سے حرمین شریف مہن میں اور اس کا وجود کوئی بری چیز نہیں ہے تو امام خود آپ دیکھنے کبھی ٹیلیویزن پر تو دیتے ہیں ہمارے کال سے امام کبھی بیس رکعت یا امام نہیں پڑھتا ہے وہ پڑھا کر کے کسی جاتے ہیں عام طور پر ایسے ہوتا اب آرہ لیکن سنت کا طریقہ ہم جس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ تراویہ آٹھ تین گیارہ پیارہ رسول نے کبھی سے زیادہ نہیں پڑھی ہے اور حضرت عمر کی طرف منصوب کردہ بیس رکعت یہ صحیح نہیں ہے آپ نے جب حضرت عبی بن کعب کو مسجد مبارک نبوی میں حکم دیا کی آپ پڑھاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ان کو حکم دیا کی آٹھ رکعتیں پڑھاؤ کسی وقت حضرت عبی بن کعب چھتیس رکعت پڑھا جاتے تھے تو یہ ثابت قیام اللہ المروزی وغیرہ سے تو مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اگر آپ صرف آٹھ پڑھ کر کے جھرے جا رہے ہیں آٹھ تین گیارہ تو انشاءاللہ سنت رسول اور فضیلت قیام اللہ وہ آپ کو فضیلت حاصل ہوئی لیکن اگر کوئی شخص مزید پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ناقید رکھے کہ بیس ہی سنت ہے بیس سے اب مجھے نہیں آدھاتا ہے میں اپنے طور پر اتنے دنوں سے وہاں ہوں کبھی زیادہ کیا ہے کبھی کم کیا ہے لیکن بیس کبھی نہیں پڑھی ہے میں نے یہ یقین کر کے کہتا ہوں اتنا زیان بوجھ کر کے کہ بیس صرف کبھی نہیں پڑھی ہے میں نے زیادہ کیا یا کم کیا تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جائز ہے زیادہ آپ آٹھ پڑھ کر گئے پھر آپ کے طریعت میں آیا گھر میں بیٹھے ہیں شروع کر دیجئے کچھ پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ اقیدہ رکھنا کی تراویہ بیس سے کم نہیں ہے یہ اقیدہ سنت رسول کے خلاف ہے رب بنا رکھل تو آپ نے جو شیخ انگرام ہے شیخ وسیع اللہ باس جو آپ سنیں انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے مکہ کے بارے میں بتایا پہلا کہ مکہ میں کیا تھا پھر اس کے بعد کیوں کس وجہ سے یہ سب معاملات ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے بھی مطلب ایسا نہیں کہا کہ بیس رکھت جو پہڑ ہے وہ پوری طرح سے غلط ہے کیونکہ نفل نماز ہے چاہے جتنا چاہے اتنا پڑھے تو ایسا ہم معاملات ہیں اور ایک اور ہم پیور دلیل کے ساتھ ہم ایک اور ویڈیو دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب التحجد کتاب نمبر انیس باب نمبر سولہ باب قیام النبی باللیلی فی رمضان وغیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سینٹالیس ابو سلمہ بن عبد الرحمن مای عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کیفہ کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے کتنی رکعت آپ کی نماز ہوتی تھی تو انہوں نے کہا ما کانا یزیدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علیہ اہدہ اشرت رکع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ راتوں میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے ان لوگوں کے لئے دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تراوی کی نماز آٹھ رکعت ہے اب ہم دوسرے مشہور قول کا جائزہ لیتے ہیں کچھ علماء کا کہنا یہ ہے رات کی نماز جو ہے وہ نفل نماز ہے اور اس کے اندر غصت ہے گنجائش ہے آدمی آٹھ رکعت پڑھے تئیس رکعت پڑھے تیرہ رکعت پڑھے بیس رکعت پڑھے چھتیس رکعت پڑھے اکتالیس رکعت پڑھے کیونکہ سلف سالحین سے رات کی نماز میں یہ تنی تعداد جو ہے وہ ثابت ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الوطر کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر نو سو نبے سلاة اللیلی مثنا مسنا فائزہ خشیہ اہدکم السبح سلہ رکعت واحدہ تو تیرہ لہو ما تسلہ پیر رات کی نماز دو دو رکعت کر کے ہے تو آدمی جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ در رات کی نماز کے اندر غصت ہے گنجائش ہے سلف سالحین سے بہت ساری تعداد میں رات کی نماز ثابت ہے گنجائش ہے آدمی جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے تو دوستو آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا آپ نے اور آپ خود بخود سمجھ گئے ہوئیں گے کی کیا مسئلہ ہے اس کے اندر دیکھئے دوست اصل میں اس میں ایسا معاملہ ہے کہ دونوں کیونکہ بیس رکعت نماز پڑھنا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اکھٹا کر کے بیس رکعت نماز پڑھنے کے لئے کہا اور سب نے اسٹارٹ بھی کیا الحمدللہ اور کافی اچھا عمل تھا یہ اور جو رات کی اصل جو نماز سے حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہے آٹرکت والی ٹھیک ہے اگر آپ اگر آپ چاہو تو اگر آپ کے پاس اتنی کیپسیڈیو کی نفع دیکھو سنت کے اعتبار سے اگر آپ کہیں گے سنت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ورڈ آئے گی وہ ہے اب آٹرکت والی ورڈ آ سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ آٹرکت پڑھتے اور تین رکت مطر پڑھ ستے نفع نماز تو ویسے بھی جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ حضرت عمر انہوں نے اکھٹا کر کے اس کو لوگوں نے ہمیشہ کی کر لی اس چیز کو تو وہ برا عمل نہیں ہے کیونکہ نفع نماز وہ جائز ہے اسلام میں نفع نماز تو آپ کتنا بھی پڑھ سکتے ہو اس میں شیخ سنواللہ حضرت صاحب آئینڈ کی جو آپ نے ویڈیا دیکھے ہوئے گئے اس میں بھی یہی بات کہی کہ جتنا چاہے اتنا پڑھیں آپ تیویس پڑھیں آپ چاہیے تو اکتالیس پڑھیں آپ تیتیس نماز پڑھیں تیتیس رکت نماز پڑھیں آپ کے اوپر جتنا ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی کیاپسٹی ہے اسے آپ سابس پڑھ سکتے ہیں اور لیکن ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ سے وہ آٹھ رکت توٹل ایک جارہ رکت وہ ثابت ہو رہی کیونکہ ہمیشہ کی والا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ جو عمل کرتے تھے وہ ہمیشہ کی والا وہ ہی جتنا چاہے تو چار رکت بھی پڑھ لے تو کوئی برا نہیں آٹھ رکت بڑھ تو کوئی بھی یہ نہیں ہے وہ گیارہ رکت پڑھ لے یا اکیس رکت پڑھ لے یا تیتیس رکت پڑھ لے یا اکتالیس رکت پڑھ لے اس پر کوئی کماحت نہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا یا آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا آپ جتنا چاہے اتنا پڑھ لیکن آج محول ایسا بنا دی ہیں ان لوگوں نے کمپل شریع کر دی بیس رکت ہی پڑھ ہو تو یہ غلط ہو جاتا ہے تو کمپل شریع نہیں ویڈیو سے آپ کو خود سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو شاید اس سے کچھ عدازہ بھی لگ چکا ہوگا تو بس اتنا ہی انشاءاللہ حسین پھر آگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور مریں گے جزا اللہ خیر وحسن جزا السلام وآلئیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ